سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسلاموفوبیا جو ملکی سطح پر بھی اور عالمی سطح پر بھی اس بڑے پیمانے سے پھیلایا جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے اس کا سولوشن کیا ہے یہ بات تو ہو گئی کہ یہ عزل سے تھا اور ابتک رہے گا اسلام کی تعلق سے غلط معلومات اسلام کی تعلق سے شکوک و شبہات اسلامی تعلیمات کی تعلق سے غلط انداز میں اس کو پیش کرنا یہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا اور آگے بھی رہے گا سوال یہ ہے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم اپنی ذمہ داری کو کس قدر ادا کر رہے ہیں دیکھئے اسلام کے تعلق سے غیر مسلمین جو حکم لگاتے ہیں یا اسلام کو پہچانتے ہیں وہ دو طریقہ ہے پہلا طریقہ یا تو خود وہ مسلمان یعنی مسلمان کو دیکھ کر کے اسلام کو وہ پہچانتے ہیں دین کو وہ پہچانتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ کتابیں وہ پمفلیٹ وہ میڈیا کے ذریعے جو ان کے لئے پروسہ جاتا ہے جو ان کو بتا جاتا ہے جو معلومات ان تک پہنچتی ہے اس کے ذریعے سے وہ اسلام کو پہچانتے ہیں ان دونوں محادوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں ان دونوں محادوں پر ہم ناکام نظر آ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارا سماج ہمارا اخلاق ہمارا کردار بھی ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلم ہم کو دیکھ کر کے اسلام کی تعلیمات کو یا اسلام کے محاسن کو جانے اور پہچانے کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ جسے ہم ایک مثالی معاشرہ کہہ سکتے ہیں کیا صحیح معنوں میں ہمارا سماج ایسا ہے کہ وہ سماج کی وہ اکاسی کرتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی سماج کی روشنی میں سماجی استحقام کے لئے جو تعلیمات تھی کیا ہمارا سماج ایسا ہے کیا ہمارا کردار ایسا ہے کیا ہمارا اخلاق ایسا ہے کیا ہمارے عدات و عطوار ایسے ہیں کہ وہ دیکھ کر کے ہمیں پورے ہمارے صحیح معلوم اسلام کو پہچانے اسلام کے خوبیوں کو جانے نہیں نہ ہمارا اخلاق ایسا ہے نہ ہمارا کردار ایسا ہے نہ ہمارا گفتار ایسا ہے نہ ہمارا طریقہ ایسا ہے نہ ہمارا سماج ایسا ہے کہ جس کے دریئے سے وہ صحیح معلوم فیصلہ کرے کہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں اسلام کیسا ہوتا ہے اخلاق حسنہ جسے قرآن و حدیث میں جسے بڑی اہمیت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعثت کے مقاصد میں سے بتاتے ہیں کہ مجھے اخلاق کو پورا کرنے کے لئے اخلاقی عادات و عطوار کو سوارنے کے لئے سدھارنے کے لئے مجھے بھیجا گیا لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارا سماج اس سے کہیں بہت دور نظر آتا ہے صحیح معنی میں جو ہمیں صورت پیش کر دی تھی وہ ہم نہیں پیش کر پا رہے اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہمارے تعلق سے اس قدر غلط فہمی ہے کہ ہمارے سماج کو وہ مثالی سماج کیسے کہہ سکے ارے ہم ان کے سماج میں گھر لینے جاتے ہیں تو وہ ہمارا رہنا بھی گوارہ نہیں کرتے وہ کیا یہ خبروں کی زینت نہیں بنی یہ خبر کیا اخبارات کی زینت نہیں بنی یہ خبر کہ مسلمانوں کو فلان جگہ پر فلیٹ نہیں دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو فلان جگہ پر فلان سوسائٹی میں مسلمانوں سے فلیٹ نہیں بیچا جا رہا ہے وہ بھی کسے جو میں نے شروع میں نے کہا رہا ہے کہ مولوی ملہ تو بہت دور ہو گئے دارہی والے تو بہت دور ہو گئے ارے وہ جو فلمی ایکٹر ہوتے ہیں جو صحیح معنی اسلام کو عمل بھی نہیں کرتے ہیں اسلام کو پہچانتے بھی نہیں ان کو بھی اس نظر سے دیکھا جاتا ہے اسلام و فوبیا کے شکار اس طرح سے غیر مسلم سماج ہو چکا ہے کہ ان کو بھی اس نظر سے دیکھتا ہے کہ ان کو ابھی تحمل اور رواداری نہیں ان کی تعلق سے برداشت نہیں بلکل کہ ہمارے سماج میں ان کو فلیٹ دیا جائے یا ہمارے سوسائٹی میں ان کو مکان دیا جائے صفائی کے نظام دیکھیں آپس ملنا جلنا دیکھیں معاملات کو دیکھیں لیندین کو دیکھیں کسی بھی محاص پر کسی بھی محاص پر ہم اسلام کی تعلیمات کی وعکاسی نہیں کر رہے ہیں لہذا ہمارے تعلق سے ایک غلط نظریہ جو لوگوں کے تعلق جو لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے تعلق سے جو غلط نظریہ بند رہا ہے وہ بنتا جا رہا ہے دوسرا محاص کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنا جو میڈیا کا محاص ہے اس جگہ پر یعنی اسلام کی جو صحیح اکاسی جو میڈیا کے دریئے سے ہونا چاہیے اس محاص پر بھی ہم ناکام نظر آ رہے ہیں لیٹریچر ہمارے پاس ایسی کتابیں نہیں ہیں جو ہم کتابیں لوگوں کو پیش کر چکے کہ اسلام کو صحیح معنی میں آپ کو پہچاننا ہے تو آپ اس کتاب کا مطالعہ کریں اگر ہی بھی تو اس زبان میں جو زبان لوگوں جانتے نہیں عربی زبان میں ہیں اردو زبان میں ہیں لیکن وہ زبان جو لوگوں کے درمیان متداول ہے اس زبانوں میں ہمارے پاس پمفلیٹ محیہ نہیں تو نہ ہمارے پاس لیٹریچر ہے نہ ہمارے پاس اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے دریئے سے جو ہمیں پیش کر جانا چاہیے نہ ہم اس محاص پر ناکام نظر آ رہے ہیں الیٹرونک میڈیا کے دریئے سے پرنٹ میڈیا کے دریئے سے ہر محاص پر ہم اسلام کی صحیح تعلیمات کو ہم نہیں پیش کر پا رہے ہیں ہمارے پاس 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 پسپ همارے پاس 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 موسیقی